یہ لوگ جو میں صدیق ایک پر مرائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت ابو بکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے لو جی ٹائم کیا مطاقہ سادریزوی اگر تو واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا آپ نے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم چار اگرہ حدیث آئی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مزارع کا سی کہے من کانا یعبدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارع عربی میں نا پریزنٹ ایس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات کہ بے شک محمد مر چکے یہ نہیں کہا کہ وسال فرما گے وسال بھی عربی کا لفظ ہے نہیں استعمال کیا وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا وفات بھی عربی کا لفظ ہے مرزا جلوی نے اپنے گستاخنہ لہجے کو اور گستاخنہ انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے کئی ایک لیکچرز اور بیانات میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے وسال اقدس پر جو خطبہ دیا یہ لوگ تو اس خطبے کو بھی گستاخنہ قرار دیں گے کیونکہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے وسال اقدس کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا اس کا ترجمہ مرزا نے یہ کیا کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے کرے گا تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں یہ ترجمہ مرزا جیلمی نے کیا اور مرزا جیلمی اس میں ماتا کے لفظ کے اوپر بزد اور مسیر ہے کہ ماتا کا معنی ہے مر جانا اور ابو بکر صدیق نے کہتا ہے یہ لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں حالانکہ ابو بکر صدیق نے مر چکے کا لفظ استعمال نے کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتا کا لفظ استعمال کیا اور پھر مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے بلی مار دی ان لوگوں کی اور ابو بکر صدیق نے ان کی بلی مار دی اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر چکے ہیں یہ لفظ بار بار استعمال کیا اور پھر کہا کہ یہ جو کانا یعبدو ہے یہ فیل مزارے کا سیگہ ہے اور فیل مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں زمانہ حال اور زمانہ استقبال کانا یعبدو فیل مزارے کا سیگہ ہے مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز اندے پیروکار وہ مرزا کے نام کے ساتھ امام اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھ رہے ہیں مرزا کی علمی حالت یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کانا یعبدو یہ فیل مزارے نہیں ہے کانا یعبدو ماضی استمراری کا سیگہ ہے یقین جانے کہ جو بچے ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھنے والے ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں دس سے بیس دن جو بچہ سرف بہائی مزانوں سرف یا نصابوں سرف کتاب پڑھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو جب کانا یعبدو کے شروع میں آئے گا تو یہ ماضی استمراری ہوگا یہ فیل مزارے نہیں ہوگا یہ ماضی استمراری ہے ماضی استمراری کو فیل مزارے قرار دے رہے ہیں اور اتنے بلند بانک دعوے ہیں مرزا جیلیمی کے کہتا جی کہ امام خانہ کعبہ کو قرآن پاک کا تلفظ صحیح نہیں آتا میں صحیح تلفظ کرتا ہوں اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ جس سے میں منوان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں منوان کو کہتا ہے کہ میں منوان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں تو اس قدر جہالت کا عالم ہے کہ ماضی استمراری کو فیل مزارے بنا رہے ہیں اور پھر ماتا کا ترجمہ کہتا ماتا کمانا ہے مر جانا اور ابو بکت صدیق نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بار بار اس کو دھورایا اور اس پر بزید اور مصیر ہے کہ نہیں جی ماتا کمانا ہے مر جانا اور پھر کہتا ان کی بلی مار دی حضرت ابو بکت صدیق نے اب یہ دیکھیں اسی روایت کہ جتنے ترق اس حدیث کے جتنے ترق کتبِ احادیث پر موجود ہیں ان کو آپ جمع کر لیں تو پورا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں کہ ابو بکت صدیق نے یہ خطاب کن سے کی ہے اور خطاب کرنے کی یہ وجہ کیوں پیش آئی سیدنا ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وسال اکدس پر یہ خطاب اس وقت کیا جب با صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال اکدس کے غم کی شدت میں اس قدر یعنی شدتِ غم سے اس قدر وہ ان کے دل دماغ پر اوپر اثر ہوا تھا کہ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کہا کے کہا صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو سٹھ سٹھ نمبر حدیث ہے چھتی سو سٹھ سٹھ کہا واللہ ہی ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا یموتو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور نہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک نبی علیہ وآلہ وسلم منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کٹ ڈالیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انکار کیا اور دیگر کچھ اور صحابہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم کا عالم تاری تھا اس قدر وہ مغموم تھے کہ انہوں نے بات نہیں سنی حضرت صدیق اکبر نے پھر بلایا حضرت عمر نے پھر بات نہیں سنی تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما ایوہ الحالف علا رسلکہ اے قسم اٹھانے والے فلمہ تقلمہ ابو بکر جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقلم کیا بات کی گفتگو کی اور آپ نے کلمہ شہادت پڑا صحابہ اکرام کو اپنے نزدیک جمع کیا یہ صحیح بخاری میں 1242 3670 3669 3668 اور ابن ماجہ میں 1627 اور دیگر کتبہ حدیث میں یہ کئی اس کے طور پر مسانید اور سنن میں موجود ہیں کہ اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا کانا یعبدو جو کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا حضور کی وفات ہو گئی اب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھارس بندوانے کے لئے اور انہیں بتانے کے لئے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ظاہری دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ ہم تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات تیبہ تک مسلمانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ نے ان پر احکامات نازل کیے تھے حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیئے اور وعدہ الہیہ نبی علیہ السلام پر آ چکا اب حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے لہذا تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو صبر کرو اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا مرزا کہتا ہے ان کی بلی مار دی کہ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ باقی صحابہ کی بلی مار دی کیونکہ انکار تو صحابہ کر رہے تھے واللہ ہمام آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری میں چھتی سو سٹھ سٹھ نمبر حدیث میں تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اب یہاں یہ سمجھیں کہ مرزا اس بات پر مسیرہ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہے مر گئے انہوں نے مر گئے کہا انہوں نے وفات نہیں کہا انہوں نے وصال نہیں کہا تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ کسی کی وفات کو وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں احادیث تیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یا موتو حالا کا یحلکو توفا یا توفا اور قدا یہ کسی کی وفات کو وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں اب دیکھیں جہاں آتا ہے حالا کا یحلکو تو حالا کا یحلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے اور حالا کا یحلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا برباد ہو جانا بھی ہے لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہا ہوا ہے تو اس لفظ کے اس موقع محال اور مختنے حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں تین ہزار چار سو پچپن نمبر چونتی سو پچپن نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيُن خَلَفَهُ نَبِيُن قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيُن جب بھی کوئی نبی حالا کا یعنی وفات پا جاتا ان کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالا کا کا ذکر کیا جبکہ حالا کا کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ حالا کا کمانا تباہ و برباد ہونا کے معنی میں بھی سورة العراف میں ارشاد فرمایا وَكَم مِّن قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اور کتنی ہی بستییں ہیں جن کو ہم نے حالا کر دیا یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کلمہ حالا کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے تو کَهَوَكَم مِّن قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اور کتنی ہی بستییں جن کو ہم نے حالا کر دیا سورة العراف ہے لیکن یہی کلمہ سورة الغافر کی آیت نمبر چونتیس میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حَتَّى اِذَا حَلَقَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا حَتَّىٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حالا کا جب وہ وفات باگ ہے تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوس نہیں کرے گا اب دیکھنا ہم نہیں یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا جب یوسف علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لئے حلاق کا یا حلاقہ کا کلمہ استعمال کیا تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا فوت ہونا اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا اب کسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یا موتو کا کلمہ قرآن مجید میں احدیث تیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ کن کن معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن پاکی آیات احدیث تیبات اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب لسان العرب میں ماتا یا موتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا وَلْمَوْتُ أَسْسَكُونُ وَكُلُّ مَا سَكَنَا فَقَدْمَاتَ موت سکون کو کہتے ہیں اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے صحیح بخاری میں چھہزار تین سو بارہ نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی اس میں ہے اس ذات کے لئے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا بعد ماء اماتنا یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے موت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ سونے کے لئے استعمال ہوا اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ماتا تی نار موتن ماتا تی نارو موتن جب آگ جل کے بجھ جائیں اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے کہتے ہیں ماتا الحرو والبردو تھنڈک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے ماتا تی ریخو ہوا تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتا تی ریخو یعنی ہوا تھم گئی اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھم جانے کے معنی میں استعمال ہوا پھر وہ لکھتے ہیں کہ وَالْمَوْتُ يَقَوْ عَلَىٰ أَنْوَاعٍ بِحَسَبِ أَنْوَاعِ الْحَيَاتِ کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہے اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں زندگی کی بھی قسمیں ہیں موت کی بھی قسمیں ہیں وہ کیسے کہ ہیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کہا جاتا ہے اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اسی طرح لکھتے ہیں مِنْهَا زَوَالُ الْقُوَةِ الْحِسِيَا اور کبھی کبھی قوت حِسِيَا جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح سور مریم ہے يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا اب یہاں مِتُّ کا کلمہ جو ہے وہ قوت حِسِيَا کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا وَمِنْهَا زَوَالُ الْقُوَةِ الْعَاقِلَةِ اور کبھی کبھی قوت آقِلَةِ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی جن کی قوت آقلہ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے تو یہ مختلف مقامات پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوا اب عزت عبو بکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ مر گئے حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا انہوں نے بولا تھا ماتا جیسے حالاقہ کا حوالہ میں نے دیا چونتی سو پچپن نمبر صحیح بخاری سے دیس کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالاقہ کا استعمال کیا سورہ غافر کی آیترمور چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے حالاقہ کا لفظ استعمال کیا ذکر فرمایا تو وہاں مانا کیا ہے فوت ہو جانا وصال فرما جانا انتقال فرما جانا تو یہاں ماتا کا مانا ہم یہ کریں گے چونکہ ماتا کو ہم نے اردو میں لے کے آنا ہے ایک محاورہ عرب ہے اور ایک محاورہ عجم ہے ہمارے اردو کا محاورہ ہے ہم نے اپنے اردو محاورے کے مطابق ماتا کے لفظ کو اردو میں ڈالنا ہے جب ہم اردو میں لے کے آنگے تو کسی کی ڈیتھ کو وہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں وفات پا جانا وصال کر جانا انتقال کر جانا اور ہمارے عرف میں یہی معروف ہے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہمارے گلی محلے میں تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ فلان بن فلان اللہ رب العزت کی رضا سے انتقال کر گئے وصال کر گئے وفات پا گئے یہ نہیں کہتے فلان بن فلان بندہ مر گیا ہے لہذا جنادہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جو کیا لفظ بولتے ہیں وفات پا گئے انتقال کر گئے وصال کر گئے تو اب ہم ماتا کا جو کلمہ ہے اس کا تعریمہ کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام وصال فرما گئے جو وعدہ الہیہ رب العزت کا تھا نبی علیہ السلام کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ وعدہ آ چکا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا اور آپ اردو کے تراجم صحیح بخاری مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں وہابیوں کی آئے پہ اسلام 360 اس میں اس کا ترجمہ اسی حدیث کا نکال کر دیکھ لیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ وفات پا گئے لیکن مرزا اس بات پر بزد اور مسیر ہے صرف اپنا گستاخانہ لہجہ اور اپنے گستاخانہ انداز بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ نہیں ابو بکس صدیق نے جنب وہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام مر گئے نعوذ باللہ تعالیٰ